کہتے ہیں سفلتہ عمر کی محتاج نہیں ہوتی سفلتہ انسان کو کیول محنت کرنے کے بعد ہی ملتی ہے کچھ ایسا ہی کر دکھایا ہے ہانسی کی جگدیش کالونی میں رہنے والے کسان کے بیٹے مونو گویت نے مونو دوہزار اٹھارہ میں ہونے والی پرو کبڈی لیگ میں سب سے مہنگے کھلاڑی کے روپ میں بکے ہیں جنہیں ہریانہ سٹیلرز ٹیم نے ایک دشملہ پانچ ایک کروڑ روپے میں خریدا ہے پرو کبڈی لیگ کے اب تک جتنے بھی سیزن گزرے ہیں ان سب میں سے مونو ابھی تک کے سب سے مہنگے کھلاڑی رہے ہیں مونو کے لیے اس سامنے یہ دوہری خوشی کا پل ہے کیونکہ ایک تو وہ سب سے مہنگے کھلاڑی کے روپ میں بکے ہیں اور دوسرا انہیں پہلی بار ہریانہ ٹیم کا پرتی ندھتو کرنے کا موقع ملا ہے مونو نے اپنے کھیل کی شروعات دس سال کی آئیو میں کی تھی مونو اپنا رول موڈل اپنے چاچا کو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے چاچا بھی کبڈی کے ایک اچھے کھلاڑی رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ کر ہی اور ان کی طرف دیکھ کر ہی وہ پہلی بار مٹی کے میدان میں اترے تھے بس پھر کیا تھا مونو نے دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا اور آج ان کے شہر کو کبڈی والا کے نام سے جانا جاتا ہے جو کبڈی کھلتے تھے تو ویسے مبت جب پانچویں کلاس میں تھا جانا یا دس سال کا تھا اس ٹائم پہ میں نے جانا سٹارٹ کر دیا تھا گراؤنڈ پہ تو ویسے ایسے پہلے تو نورمل کھلتے تھے اس کے بعد روچی ہوگی میری اس کے اندر اور جو میرے چاچا تھے وہ اس کا آتے تھے اُدھر آپ کو بتا دیں کہ آج مونو اتنے چرچت کھلاڑی ہو گیا ہے کہ وہ ویدیشی میڈیا میں بھی اپنی چھاپ چھوڑنے لگے ہیں اور ویدیشی میڈیا ان کا ساکشات کار لینے کے لیے ان کے گھر پہنچ رہا ہے مونو گویت کا اس سے پہلے بھی پرو کبڈی لیگ میں دو بار چہن ہو چکا ہے انہیں سال دوہزار سولہ میں بنگال وریئرز نے اٹھارہ لاکھ روپے میں خریدا تھا اور سال دوہزار سترہ میں پٹنا پائی ریٹ نے انہیں چوالیس لاکھ روپے میں خریدا تھا مونو کبڈی لیگ کے علاوہ انہیں کئی پرتیوگیتاؤں میں بہتر پردرشن کرتے آئے ہیں اور اسی شاندار پردرشن اور کٹھور پریشرم سے آج وہ دیش و ویدیش میں ایک بہوچرچت کی لاری کے روپ میں اپرے ہیں ہانسی سے سندیب سینی پنجاب کسری ٹی وی